اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِ عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبُ اُجیب دعوت الدعاء اِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُ لِي وَلْيُؤْمِنُ بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ سورة البقرہ آیت نمبر ایک سو چھہاسی دعا کی قبولیت کا اعلان وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي جب آپ سے میرے بندے میرے متعلق سوال کریں عبادیِ عَنِّي میرے بارے میں پوچھیں تو آپ انہیں کہہ دیں فَإِنِّي قَرِيبِ کہ میں قریب ہی ہوں یعنی تمہاری دعا سننے قبول کرنے تو میں انعام دینے کے اعتبار سے قریب ہوں میرے اور بندوں کے درمیان کوئی حجاب کوئی پردہ حائل نہیں ہے اُجیبُ دَعَوَتَ الدَّاعِيدَ دَعَانِ دعا کرنے والے کی دعا قبول کرتا ہوں جب وہ مجھے پکارتا ہے اس جملے میں اللہ رب العزت نے دعا کی قبولیت وعدہ فرمایا جس میں خلاف ارضی نہیں ہو سکتی بشرتے کے آجزی انکساری احوزاری کے ساتھ دعا کی جائے اور بار بار دعا کی جائے دعا کو دعا کی نیت سے کیا جائے صرف دعا پڑھنے پر اقتفاہ نہ کیا جائے بلکہ دعا کو انتہائی احوزاری کے ساتھ مانگا جائے جلدی قبولیت کے پیچھے نہ پڑھا جائے بلکہ دعا کو عبادت سمجھ کر بار بار کیا جائے تیری دعا ہے کہ ہو تیری عارضو پوری میری دعا ہے کہ تیری عارضو بدل جائے نکتہ کے طلب پر موقوف ہے وعدہ سالکہ سے مفسرین نے یہ نکتہ نکالا ہے کہ قرب اور قبول یعنی اللہ تعالیٰ کا قرب اور قبولیت یہ طلب پر موقوف ہے جتنی آپ میں طلب ہوگی اتنی آپ کی دعا زیادہ قبول اور جلدی قبول ہوگی فلیست جی بولی لہذا وہ بھی میری بات قبول کریں یعنی جب میں غنی اور بے نیاز ذات ہو کر تمہاری دعا کو قبول کرتا ہوں تو تم تو میرے محتاج ہی محتاج ہو تمہیں چاہیے کہ میرے عوامر کا اتباع کرو نواہی یعنی جن باتوں سے منع کی ہے ان سے بچو اس جملے سے اللہ رب العزت کا قرم جھلک رہا ہے وَلْيُؤْمِنُوا بِي اور مجھ پر ایمان لیں یعنی ایمان پر قائم رہیں اپنے ایمان کو مختلف طریقوں سے تازہ کرتے رہیں تاکہ آمال کی زیادہ زیادہ توفیق ملے لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ تاکہ وہ ہدایت پائیں یعنی وہ میری بات دل سے قبول کریں اور میرے حکیم و حاکیمانے پر یقین رکھیں تاکہ ان پر رشد و ہدایت کے دروازے کھل جائیں اور وہ دین اور دنیا کی مسئلیتوں کو سمجھ سکیں بازرے کہ رشد و ہدایت کے دروازے اسی عبادت سے کھلتے ہیں اور وہی عبادت انسان کو فتنہ فساد سے بچا سکتی ہے جو صرف اخلاص اور اللہ رب العزت کی رضا خوشدودی کے لیے کی جائے اگر عبادت صرف عادت اور عام رسم کی وجہ سے کی جائے تو عبادت کامل طور پر فائدہ نہیں دے سکتی جیسے ہم روزے میں مشاہدہ کرتے ہیں کہ نہ تو تقوی حاصل ہو رہا ہے نہ زندگی میں انقلاب آ رہا ہے اس کی وجہ یہی ہے کہ لوگ محض عادت اور عام رسم کی وجہ سے روزہ رکھتے ہیں نہ تو روزے کے آداب کا خیال کرتے ہیں نہ ہی دوسرے گناہوں کو چھوڑتے ہیں تو بھلا ایسے روزے سے تقوی کیسے حاصل ہو سکتا ہے نکتہ ایمان کی قوت کیسے حاصل کی جا سکتی ہے پہلے آمان اور اس کے بعد ایمان ذکر کر کے اشارہ کر دیا کہ انسان کو ایمان کی قوت اسی وقت حاصل ہو سکتی ہے جبکہ وہ عبادات اور تاعت و فرمبرداری کرے گا آیت کا میسے جعب کے نام اللہ رب العزت دعائیں ضرور قبول فرماتے ہیں اس آیت کریمہ سے واضح ہوا جب بندہ اللہ رب العزت کے سامنے اہوزاری عداب و شرائط کے ساتھ دعا کرتا ہے تو اس کی دعا قبول کر لیتے ہیں لہذا دعا مانگنے ایک خاص طور پر اتمام کرنا ضروری ہے اللہ رب العزت نے شکوہ کیا ہے کہ لوگوں نے ہمارے سامنے اہوزاری کیوں نہ کی چنانچہ سورہ نعام میں فرماتے ہیں پھر ایسا کیوں نہ ہوا کہ جب ان کے پاس ہماری طرف سے سختی آئی تھی اس وقت وہ عائزی کا رویہ اختیار کرتے بلکہ ان کے دل تو اور سخت ہو گئے اور جو کچھ وہ کر رہے تھے شیطان نے انہیں یہ سجھایا کہ یہی بڑے شاندار کام ہیں سورہ غافر میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تم مجھ سے مانگو میں تمہاری دعا قبول کروں گا نکتہ حضرت خالد ربعی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں مجھے اس امت میں مقام و مرتبے پہ بڑی حیرانی ہوتی ہے کہ اللہ رب العزت نے انہیں دعا کرنے کا حکم کر کے ساتھ ہی فرما دیا کہ میں تمہاری دعا قبول کروں گا دعا کے حکم اور اس کے قبول کرنے کے علاوہ تیسری کوئی بات ذکر نہیں فرمائی دعا کی اہمیت نبی علیہ السلام کی نظر میں قرآن کریم نے جہاں دعا کی اہمیت واضح فرمائی ہے مہا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی مختلف انداز سے دعا کی اہمیت اور اس کا مقاب و مرتبہ سمجھایا ہے ایک حدیث مبارک میں ہے اذکار میں دعا کا مقام عبادات اور اذکار میں دعا سے زیادہ عزت والی کوئی شہر نہیں اللہ محمد اللہ علیہ فرماتے ہیں دعا کی افضلیت کی وجہ یہ ہے کہ اس میں بندے کی آئیزی انکساری محتاجی بیچارگی کا اظہار ہوتا ہے دعا مانگتے ہوئے اللہ رب العزت کی قوت اس کی قدرت کا اقرار کر رہا ہوتا ہے اور بے نیازی اور کبریائی کو تسلیم کر رہا ہوتا ہے خالی ہاتھ لوٹاتے ہوئے اللہ کو حیاء آتی ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بے شک تمہارا رب زندہ ہے کریم ہے جب بندہ اس کے سامنے ہاتھ اٹھا لیتا ہے تو اسے حیات ہی ہے کہ اس کے اٹھے ہوئے ہاتھوں کو خالی واپس لوٹا دے اس کے لیے تو رحمت کے دروازے کھل گئے من فتیہ لہو منکم باب الدعائی فتیحت لہو ابواب الرحمہ جس کے لیے دعا کا دروازہ کھول دیا گیا یعنی اسے دعا مانگنے کی توفیق مل گئی تو اس کے لیے رحمت کے دروازے کھل گئے دعا عبادت ہے ایک اور حدیث میں ہے الدعاوہ والعبادہ اللہ رب العزت سے دعا کرنا بھی عبادت ہے جب انہا اللہ رب العزت کے سامنے آئیزین کے ساری مسکینی کا اظہار کرتا ہے پھر اس کے لیے رحمتوں کے دروازے کھول دی جاتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الدعاوہ السلاح المؤمن وعماد الدین ونور السماوات والعرض دعا مؤمن کا اتھیار ہے اور دین کا ستون ہے اور آسمان و زمین کا نور ہے ایسے متکبر آدمی سے اللہ تعالی نراز ہو جاتے ہیں من لم يسأل اللہ یغزب علی جو آدمی اللہ رب العزت سے دعا نہیں مانگتا تو اللہ تعالی اس پر نراز ہوتے ہیں اللہ محمد اللہ علی قاری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالی سے مانگنے کو چھوڑنا تکبر اور لاپروائی کی دلیل ہے جو کہ بندے کے لیے کسی بھی حال میں جہز نہیں اس لئے کہ بندہ جب اللہ تعالی سے مانگتا نہیں تو اللہ تعالی نراز ہو جاتے ہیں پس بندے کے لیے ضروری ہے کہ وہ ہر وقت ہر چیز اللہ رب العزت سے مانگے ساتھ ہی یہ یقین رکھے کہ میں نے جو دعا مانگی وہ قبول ہو گئی ہے آپ یقین کے ساتھ دعا مانگ کر اس کی برکات کا مشہدہ کریں کہ اللہ رب العزت کی رحمتیں کیسے متوجہ ہوتی ہیں ہم تو مائل با کرم ہیں کوئی سائل ہی نہیں رات دکھلائیں کسے کوئی رہوے منزل ہی نہیں دعا کی قبولیت کے لیے کچھ بہترین اصول نمبر ایک سب سے پہلی بات یہ ہے کہ طہارت اور وضو کر کے دعا مانگی جائے نمبر دو اپنے دل دنیا کے تمام مشاول سے خالی کر کے اللہ رب العزت کی طرف یقصوی اختیار کی جائے نمبر تین دعا کے عداب میں سے یہ بھی ہے کہ دعا مانگتے ہوئے قبلے کی طرف رکھ کیا جائے نمبر چار دعا کی قبولیت کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ دعا کے شروع اور آخر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر دروش شیف پڑھا جائے حضرت علی رضی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب تک نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم پر دروش شیف نہ بھیجا جائے اس وقت تک ہر دعا قبولیت سے روک لی جاتی ہے نمبر پانچ دعا مانگتے ہوئے دوسرے اہل ایمان کو شریک کر لیا جائے نمبر چھے جو آدمی اپنی دعا کو قبول کرانا چاہتا ہے اسے چاہئے کہ ان اوقات کو تلاش کرے جن میں دعا قبول ہوتی ہے مثلا رات کا آخری حصہ جمعہ کا دن سفر کی حالت وغیرہ نمبر سات دعا کے عداب میں سے یہ بھی ہے کہ مانگتے ہوئے آجزی ان کے سارے کی جائیں جیسا کہ حضرت ذکریہ علیہ السلام کے بارے میں ہے کہ انہیں دعا کرتے ہوئے اپنے بھڑاپے کا ذکر کیا وشتعل الرأس الشیبہ نمبر آٹھ اللہ رب العزت نے قرآن کریم کو اپنی حمد و سنا کے ساتھ شروع کر کے ہمیں دعا مانگنے کا طریقہ سکھا دیا کہ سب سے پہلے حمد کرو تاکہ دعا جلدی قبولیت کا درجہ حاصل کر لے اللہ کی تعریف کرو نمبر نو دعا کے عداب میں سے یہ بھی ہے کہ دعا مانگنے والا اپنے بناوں کا اعتراف کرے نمبر دس دعا کے عداب میں سے یہ بھی ہے کہ دعا مانگتے ہوئے آسمان کی طرف نگاہ اٹھا کر نہ دیکھے نمبر گیارہ دعا کے عداب میں سے ایک عدب یہ بھی ہے کہ دعا مانگنے والا تسلی کے ساتھ دعا جاری رکھے دعا کی قبولیت میں جلدی ہرگز نہ بچائے جلدی نہ مچانے والا محروم نہیں ہوتا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بندے کی دعا ہمیشہ قبول ہوتی رہتی ہے جب تک کہ وہ کسی گناہ یا قطرہمی کی دعا نہیں کرتا جب تک جلدی نہیں مچاتا پوچھا گیا اللہ کے رسول جلدی مچانے کا کیا مطلب ہے فرمایا بندہ یہ کہنا شروع کر دے کہ میں نے دعا کی لیکن ابھی تک میری دعا قبول نہیں ہوئی اس عدیث مبارکہ سے واضح ہوا دعا مانگنے والے کے لئے ضروری ہے کہ مایوس نہ ہو بلکہ استقامت کے ساتھ ہمیشہ دعا مانگ کرے اس سے آجزی انکساری محتاجی کا اظہار ہوتا ہے نمبر بارہ دعا پورے یقین کے ساتھ مانگیں اور یہ سوچیں کہ میں نے جو دعا مانگی ہے وہ قبول ہوگی ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اُدعوا اللہ وَأَنْتُم مُوْقِنُونَ بِالْعِجَابَةِ اللہ سے دعا کرو قبولیت کے یقین کے ساتھ نمبر تیران دعا کے اختتام پر دونوں ہاتھوں کو اپنے چیرے پر پھیر لیا جائے نمبر چودہ دل غیر سے اور پیٹ حرام سے خالی کریں پھر دعا کی قبولیت کی برکات کا اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کریں دعا کی قبولیت کے سنیری اوقات جب بھی کوئی بندہ آداب و شرائط کو مدے نظر رکھتے ہوئے اللہ رب العزت کے سامنے سوال کرتا ہے تو اللہ رب العزت اپنے بندے کی جھولی کو بھر دیتے ہیں لیکن کچھ مواقع ایسے ہیں جن کے بارے میں واضح طور پر فرمایا گیا کہ اگر ان اوقات میں دعا کرو گے تو تمہاری دعا قبول کر لی جائے گی ان کو غنیمت سمجھیں اور ان میں اپنے رب سے مانگنے کا خصوصی اعتمام کریں لیلت القدر میں جو دعا مانگی جائے گی وہ قبول ہو گی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے پوچھا اللہ کے رسول اگر میں لیلت القدر کو پالوں تو کیا دعا کروں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ دعا کرو اللہم اینکا افوون تحب العففافو عنی اے اللہ تو بہت زیادہ معاف کرنے والا ہے معافی کو پسند کرتا ہے اللہ مجھے معاف فرما فرض نمازوں کے بعد اور رات کے آخری پیر کی قدر و قیمت نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کونسی دعا سب سے زیادہ سنی جاتی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جوف اللیل آخری و دبر السلوات المکتوبات وہ دعا جو رات کے آخری اسے میں کی جائے اور فرض نمازوں کے بعد کی جائے وہ سب سے زیادہ سنی جاتی ہے دعا کی قبولیت کے دو سنہری اوقات نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں دو گھڑیاں ایسی ہیں جن میں دعا کرنے والے کی دعا رد نہیں ہوتی ایک تو اس وقت کی جب نماز کھڑی ہونے کے وقت اور دوسرا اس وقت کی جب جہاد فی سبی اللہ کے لئے مجہدین صف بنا چکے ہوں انوقات میں دعا رد نہیں ہوتی ایک اور حدیث میں ہے سنتانی لا تردانی او قل ما تردانی دعاو عند الندائی دو گھڑیاں ایسی ہیں جن میں دعا رد نہیں ہوتی یوں فرمایا کہ بہت کم رد ہوتی ہے ایک تو اس وقت جبکہ ازان ہو رہی ہو اور ایک اس وقت جبکہ اللہ کے راستے میں کافروں کے ساتھ جنگ چھڑی چکی ہو ایک اور روایت میں ہے کہ ازان اور جنگ کے ساتھ بارش کے وقت کا بھی ذکر ہے جبکہ بارش کے وقت دعا کی جائے تو دعا قبول ہوتی ہے خوش نصیبوں کے لئے خوش خبری نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بے شک رات میں ایک ایسی گھڑی ہے اگر پھر کسی مسلمان کو وہ گھڑی نصیب ہو جائے تو اس وقت جو بھی دنیا آخر کے بارے میں دعا کرے گا وہ قبول ہوگی اور یہ گھڑی ہر رات میں ہوتی ہے ازان و اکامت کے درمیانی وقفے میں قبولیت دعا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا يردد دعاو بین الازان والاکامت ازان اور اکامت کے درمیانی اوقات میں دعا رد نہیں ہوتی جمعے کے دن قبولیت دعا کے ایک خاص گھڑی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جمعے کے دن ایک ایسی گھڑی ہوتی ہے جو مسلمان اسے پالے اللہ تعالیٰ سے جو بھلائی بھی مانگے گا اللہ تعالیٰ اسے عطا فرمائیں گے راجہ کول کے مطابق نماز اثر کے بعد کا وقت ہوتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام اپنی امت کے نام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سجدوں میں خوب دعائیں کیا کرو اس وقت کی جانے والی دعائیں ضرور قبول کی جائیں گی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس مقصد کے لئے پیے جائے وہ پورا ہو جاتا ہے چنانچہ اگر آپ اسے بیماری سے شفاہ حاصل کرنے کے لئے پییں گے اللہ آپ کو شفاہ حاصل کرنے کے لئے پییں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کو پناہ حطا فرما دیں گے اگر پیاس بجانے کے لئے پییں گے تو اللہ تعالیٰ پیاس کو بجا دیں گے امام المفسرین کا معمول امام المفسرین حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں منقول ہے کہ جب وہ زمزم پیتے تو یہ دعا کرتے تھے اللہم اینی اسئلوک علما نافعا ورزکا واسعا وشفاہا من کل لدہ اے اللہ میں آپ سے نفع پنچانے والے علم وسیع رزق ہر بیماری سے شفا کا سوال کرتا ہوں مجلس سے ذکر میں دعا کی جاتی ہے تو وہ دعا بھی قبول ہوتی ہے جیسا کہ لمبی حدیث میں کہ ایسی مجالس کو فرشتے ڈھام لیتے ہیں جب واپس جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی پوچھتے میں وہ بتاتے ہیں کہ یہ لوگ جنت کی طلب کر رہے تھے اور جہنم سے پناہ مانگ رہے تھے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم گواہ ہو جاؤ جو کچھ انہوں نے مانگا وہ میں نے انہیں عطا کر دیا قبولیت دعا کا ایک اور گولڈن ٹائم مرگے کی آواز کے وقت دعا کرنے سے دعا قبول ہوتی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ادا سمیعتم سیاہ الدیکتی فسعل اللہ من فضلہ فانہا رأت ملکن جب تم مرگ کو بانگ دیتے سنو تو اللہ تعالیٰ سے اس کا فضل مانگو کیونکہ اس نے فرشتے کو دیکھا ہے ایسے مواقع پر برکت و رحمت کا نزل ہوتا ہے مرگے کی بانگ کے وقت دعا کرنے کی وجہ یہ ہے اس موقع پر کی جانے والی دعا پر فرشتوں کے آمین کہنے کی امید ہے فرشتوں نے آمین کہہ دی تو اس موقع پر کی جانے والی دعا ضرور قبول ہوگی شیخ ابن الملک کرمانی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس حدیث سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ نیک اور صالحین کے آنے کے وقت اللہ رب العزت کی رحمت اور برکت نازل ہوتی ہے لہذا ایسے موقع پر اللہ رب العزت سے رحمت اور برکت کی دعا کرنا مستحب ہے علامہ بدر الدین آینی رحمت اللہ علیہ اسی حدیث کے تحت لکھتے ہیں کہ اللہ والوں کو دیکھ کر دعا کرنا مستحب ہے کیونکہ ان کو دیکھ کر کی جانے والی دعا بھی قبول ہوتی ہے دنیا کی محبت میں گرفتار لوگوں کو دیکھ کر دعا کرنا ملہ علیہ کاری رحمت اللہ علیہ اس حدیث کے تحت لکھتے ہیں اس طرح اللہ والوں کو دیکھ کر دعا کرنا مستحب ہے اسی طرح ظالموں فاسقوں دنیا کی محبت دھنسے پھسے لوگوں کو دیکھ کر دعا کرنا بھی مستحب ہے چنانچہ حضرت شبلی رحمت اللہ علیہ کے بارے میں ہے کہ جب وہ دنیا میں لگے ہوئے لوگوں کو دیکھتے تھے تو یہ دعا مانگتے تھے اللہ میں انی اسألوک العفو والعافیہ الحمدللہ اللذی عافانی ممبتلاکہ بھی اے اللہ میں آپ سے معافی اور عافیت کا سوال کرتا ہوں تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جس نے مجھے اس تکلیف سے نجات عطا فرمائی جس میں تجھے مبتلاک کیا ہے اللہ مماللہ رکاری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں نیک لوگوں کو دیکھنا بمنزلہ وعدے کی آیات سننے کے ہے لہذا اس موقع پر دعا کرنی چاہیے فاسقوں کو دیکھنا بمنزلہ وعد کی آیات سننے کے ہے لہذا مناسب ہے کہ ایسے موقع پر اللہ کی پناہ مانگی جائے ختم قرآن اور قبولیت دعا قرآن کریم کے ختم کے وقت بھی دعا قبول ہوتی ہے لہذا ایسے موقع پر خوب دعائیں کرنی چاہیے چنانچہ حضرت انیس رضی اللہ عنہ کا معمول تھا جب آپ قرآن کریم ختم کرتے تو اپنے والد اور اپنے گھر والوں کو جمع کرتے اور ان کے لئے دعا کرتے تھے حضرت عبداللہ بن مبارک رحمت اللہ علیہ کا معمول یہ تھا کہ جب آپ قرآن حکیم ختم کرتے تو اہل ایمان کے لئے بہت زیادہ دعائیں کیا کرتے تھے حالت بے قراری اور قبولیت دعا جب کوئی آدمی بے قرار ہوتا ہے اور بے قراری کی حالت میں دعا کرتا ہے تو اس کی دعا کو بھی قبول کر لیا جاتا ہے قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اَمَّنِ يُجِيبُ الْمُسْتَرَّ اِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفَ السُو بھلا وہ کون ہے جب کوئی بے قراری میں اسے پکارتا ہے تو وہ اس کی دعا کو قبول کرتا ہے اور تکلیف کو دور کر دیتا ہے مسافر کے لئے سنیری موقع جب کوئی آدمی حالت سفر میں ہوتا ہے تو اس وقت کی جانے والی دعا بھی قبول ہوتی ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سَلَاسُ دَعَوَاتٍ مُسْتَجَابَاتٍ لَا شَكَّ فِيهِنَّا دَعْوَةُ الْمَسْلُومِ دَعْوَةُ الْمُسْافِرِ وَدَعْوَةُ الْوَالِدِ عَلَى وَلَدِ تین دعائیں ایسی ہیں جن کی قبولیت میں کوئی شک نہیں ہے مظلوم کی دعا مسافر کی دعا والد کی دعا اپنی اولاد کے حق میں روزدار کی دعا روزے کی حالت میں قبول ہوتی ہے اسی لئے قرآن کریم نے روزوں کے درمیان میں دعا کی قبولیت کا ذکر فرمایا ہے لہذا روزدار کے لئے ایک گولڈن چانس ہوتا ہے کہ اسے چاہیے کہ اس حالت میں دعاوں کا خوب اعتمام کریں مدانِ عرفات اور قبولیتِ دعا عرفات کے دن دعا قبول ہوتی ہے نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں خیر الدعائی دعاو یوم عرفت بہترین دعا یوم عرفت کی دعا ہے رات کو نیند سے اٹھ کر دعا کرنے کا مقام آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص رات کو اٹھے اور لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہو لہو الملک ولا الحمد وہو علا کل شین قدیر والحمد للہ وسبحان اللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ کہے پھر کہے اللہ مغفر لی یا دعا کرے تو اس کی دعا قبول ہو جاتی ہے عاصی غنیمت ہیں یہ تیری زندگی کے لمحے جو لوگ ذکر و فکر کرتے ہیں اپنے دل پہ اللہ رب العزت کے پاک نام کی ضربے لگاتے ہیں تو ان پر مختلف قسم کی کیفیات آتی رہتی ہیں کبھی اللہ کی محبت کی وجہ سے رونا آتا ہے کبھی اللہ کی خوف کی وجہ سے آہو بکا تاری ہوتی ہے کبھی اس کی ملاقات کے شوق میں ذکر کی کسرت کرنے والا روتا ہے اور کبھی اس کی جلالت شان کو دیکھ کر ٹڑپتا ہے ذاکر کے لیے یہ اوقات بڑے قیمتی ہوتے ہیں علامہ محمود آلوسی رحمت اللہ لے لکھتے ہیں کہ ذکر کرنے والے کو چاہیے کہ جب اس پر کوئی کیفیت تاری ہو تو وہ اس میں دعا مانگنے کی کوشش کرے ان اوقات میں کی جانے والی دعا اللہ تعالیٰ قبول فرما لیں گے ان مواقع پر بندے کو یکسو ہی حاصل ہوتی ہے اور اس کی پوری توجہ اللہ رب العزر کی طرف ہوتی ہے اور یہ حقیقت ہے کہ جب مکمل طور پر اللہ تعالیٰ کی طرف توجہ کر کے دعا کی جاتی ہے تو وہ دعا ضرور قبول ہوتی ہے ہماری دعائیں قبول نہ ہونے کی ایک بہت بڑی وجہ جب قرآن و سنت سے یہ بات روز روشن کی طرح واضح ہو گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی دعا کو قبول فرماتے ہیں تو پھر کیا وجہ ہے کہ بہت سے لوگ شکوا کر رہے ہوتے ہیں کہ ہم دعا مانگتے ہیں مگر ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی تو اس کی بہت بڑی وجہ ہے وہ یہ ہے کہ حدیثِ کچھ سی میں کہ اللہ رب العزر فرماتے ہیں کہ میں بندے کے ساتھ اس کے گمان کے مطابق فیصلہ کرتا ہوں اگر بندہ دعا تو مانگ لیتا ہے لیکن دل میں ہوتا ہے کہ میں نے دعا تو مانگی ہے لیکن قبول نہیں ہونی ہے جب بندہ یہ گمان کر لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ بھی اس کے گمان کے مطابق فیصلہ کر دیتے ہیں اور اس کی دعا کو تھکڑا دیتے ہیں اس لیے کہ اس نے بدگمانی کر لی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اِیَاكُمْ وَالزَّنْ فَإِنَّ الزَّنَّ أَكْزَبُ الْحَدِيثِ اپنے آپ کو بدگمانی سے بچاؤ بے شک بدگمانی کرنا سب سے زیادہ جھوٹی بات ہے اللہ تعالیٰ سے دعا اللہ تعالیٰ ہم سب کو کسرت سے دعائیں مانگنے کی اور مانگتے رہنے کی اپنی حاجتیں اللہ کے سامنے بیان کرتے رہنے کی توفیق نصیب فرمائے ہم عام طور پر لوگوں کے سامنے اپنی حاجتیں بیان کرتے رہتے ہیں مجھے یہ حاجت ہے یہ پرشانی ہے یہ مسئلہ ہے لیکن اللہ کے سامنے حاجتیں بیان کرنے کا اعتمام نہیں کرتے ہمارے بڑے فرماتے ہیں کہ کم از کم روزانہ بیس منٹ دعا مانگیں الگ سے تمازوں کے علاوہ اس کے علاوہ کسی وقت بیٹھ کر قبلہ روح ہو کر صحیح آئیزیں ان کے ساری کے ساتھ بیس منٹ دعا مانگیں اللہ کے سامنے روئیں اللہ سے آپ نے آپ کو قبول کروائیں جو آپ کا مسئلہ ہے اللہ سے حل کروائیں سب سے بڑا مسئلہ تو ہدایت ہے کہ یا اللہ مجھے ہدایت اتا فرما اور دعا نہ مانگنا یہ لا پروائی اور تکبر ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس سے محفوظ فرمائے عام طور پر لوگ دعا بھی نہیں مانگتے جو آخری درجہ فلسطین والوں کے لیے جو ہم آخری درجہ میں ہم کے لیے دعا کر سکتے ہیں ہم وہ بھی نہیں کرتے اللہ تعالیٰ سے دعا اللہ تعالیٰ ہم سب کو زیادہ سے زیادہ دعائیں مانگنے اور مانگتے رہنے کی توفیق نصیب فرمائیں آمین